ہالیلویہ میں ہی ہالیلویہ 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 میں ہی ہالیلویہ کلام کو دیکھ لیے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ایک کی ہم نہ تین کی کس we will go too deep in this it says dear friends if our heart do not condemn us we have confidence before God that you know God that you have a confidence in God بہت سمجھ ہو جاتا بھائی میں بہت لوگ کا confidence نہیں ہے جو خود دعا کرتا ہے اسے خود کا اپنے دعا میں بھروسہ نہیں بہت لوگ جو پرچار کرتے ہیں وہ احساس کبھی ہوا ہی نہیں بہت لوگ شما کا پرچار کرتے ہیں مگر بیزت ہو کے شما کبھی پیار کبھی نہیں کر پایا تو شما کیا پھلے گا وہ شما کا پیٹ کیا پڑھائے شما کا پڑھائے جو بیزت ہوا اور پھر بھی پیار کیا کیونکہ بیزت ہو کے بیزتی میں جینا وہ زلط کے زندگی مگر بیزت ہو کے پیار کرنا یہ مہیمہ کی بات ہے اور وہی انسان کر سکتا ہے جس کے پیار سے دل بھڑا ہوا جسے پیار سے بھڑا ہوا سمندر میں کنکر پھیکیے گا وہ اسے سمیٹھ لے گا اور صرف آپ کے زلط کی وہ کنکر نہیں بہت سارے دھن بھی سمندر میں سمیٹھ لیا اور خدا چاہتا ہے کہ آپ پیار کے دریان بن جائیں تاکہ لوگ اگر کچھ بھکیں تو سمیٹھ لیا مگر اوپر میں وہی رہے گا مگر آج خدا یہی چاہتا ہے کہ do you have a confidence چلے تو یہی آتا ہے the confidence towards God is born from uncondeming heart خدا پہ بھروسہ نربھرتا اور بھروسہ وہ تب ہی آتا ہے جس کے ردعے میں سندھے نہیں ہوتا کوئی سندھے نہیں ہوتا ہے کوئی بھی کلام کو لے گی کوئی بھی کلام کو لے گی اس کے سندھے نہیں ہوتا ہے خدا کے کلام پہ بھروسہ کرنا ہے خدا کے کلام پہ بشواس کرنا ہے یہ بہت اینیت ہے بہت لوگ ہوتے ہیں خدا کے کلام پہ بشواسی نہیں کر پاتے کتے میں اس دن سن رہا تھا کی I give you blessings پرچاری کا کہنے ہے I give you double four of blessings اور ایک جو نے کہا I take it ایک جو دھول اڑا ہے اور دوسرے گھر میں ہوتا ہے میں سویٹ رہا ہوں کتے بہمانی باتے ہیں آگ نے کہا اور بھی کہو اور بھی کہو اچھے اچھی بات کہو اچھے اچھی بات کہو یہ تو وہ ہی ہوگئی کہ موٹی کے سامنے کھڑے ہوکے کہے گا کہ بھئیہ تیرے فگر تو ایک دم موڈلوں کے جیسا ہے تیرے نہ کرنا ایک دم باسی کا ترہ کھڑا ہے کیوں نہ چپٹا ہو اور بھی کہو اور بھی کہو کہ سن کے اچھا لگتا ہے کہ تو بہت سندر وہ بہت خوش ہے سندر سے یہ بھی انہیں معلوم سے دیکھ لیے والوں جو سامنے ہیں وہ مزاق بنا کے رکھا اب یہ نہیں جانتے کہ شیطان آپ کے مزاق بنا کے رہ دیا اس طرح کا لبانی والی بات سنا رہا اصلیت نہیں بتا ایک بار ایک میٹنگ میں میں گیا تھا اور ایسا ہی ایک پرچارک گیا اور اس نے دورانت ایک بار کہنے دیا تھا سویٹی اور سب کے اٹھ کے کھڑے ہوگے دو سویٹیز اور کھڑے ہوگے اور اس نے کہا تو من پری بردن کرو چاڑ میں بھی دورانت چاڑ میں بھی من پری بردن کرو کیونکہ خدا سب تمہارے بارے جانتا ہے باقی لوگ کوئی اٹھنے کیلئے تیار نہیں ہے اس کے بعد باقی جو کھڑتے سے بیٹھنے یہ من پری بردن کی بات نہیں چاہتے ہم تو وہ سننا چاہتے جو ہمارے کان سننا چاہتے لبانی والی بات ایچین اور دی آئی یارز سادھ پولنس کہتے ہیں خجری والی باتیں جو میرے کان سننے کیلئے تیار نہیں مگر اصلی باتیں ہم سننا نہیں چاہتے کوئی کوئی لوگ میں آپ کو بتانا چاہتا کوئی کوئی لوگ بلڈ ڈیسٹ کر دے چاہتا کہتا دعا کیجئے بلڈ میں کچھ نہ لکے تو بیمار تو ہے تو کچھ تو ہوگا نکل آئے تو معلوم چاہتا ہے کہ تیرے بیماری ہے اس کا بیماری ہو مگر وہ چاہتا ہے پیپر میں کچھ نہ آئے تم صاف آئے بیماری نہیں کوویڈ پیشنٹ ہے جس کے ساری سمٹمز ہیں درد ہو رہا ہے سمیل نہیں کر پا رہا ہے خاشی ہے اور آہستہ آہستہ درول ہوتے جانا ہے کہ دعا کیجئے کوویڈ ڈیسٹ وہاں نگٹیب نکلے ارے نگٹیب نکلے گا تو دعا کہاں سے دے گا صحیح بیماری پکڑا جائے تو صحیح علاج بھی تو دیا جا سکتا ہے اندھے سے خدا نے پوچھا تھا تو کیا چاہتا ہے تو اگر کدھا مجھے نوٹ پانی دے دو تو اسے نوٹ پانی دے دیتا مگر وہ اندھا ہی رہ جاتا ہے یہ ضروری تھا اندھا کو معلوق تھا میں اندھا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں پھر سے وہ دیکھنا شروع کیا کیونکہ جو اندھا تھا وہ بھیکاری بھی تھا اس نے دیکھنے مانا وہ دیکھا اس کے بات ساتھ اس کاری وہ بھیکاری جو عادت تھا بھیکاری مانگنے کا وہ چلی جائے کیونکہ وہ کام کرنا شروع کر چکتا ہے آپ کو صحیح چیز کی ضرورت ہے جو آپ کے زندگی میں ارچن ڈال رہا ہے آج میں کچھ بہت ضروری ہے Do I have confidence in God? سچے دل سے کہہ پائے گا I am a Christian جو اور سے بولنے جائیں گے تو آپ کے سانس رکھ جائیں گے کیونکہ معلوم ہے پڑا عیسائی ابھی بھی بہت ساری خوٹ ہے اور اگر کوئی کہتا کی مجھ میں پاپ لہی ہے تو وہ سب سے پہلا جھٹا ہے وہ پہلا جھٹا ہے کی میں پاپ ہوں for all of us in sin ہم سب پاپ کر چکے ہیں Now confidence towards God is born آپ کے پربو میں رہتے ہوئے نسچت ہو جائیں گے آپ جب آپ پربو میں رہیں گے آپ نسچت ہو جائیں گے جب آپ کے ردے کا وارہ دل کہ یہ جو بول رہے ہیں صحیح تھے آج کلام کو سنیے اور کلام کو دیکھئے یہ ہنہ کے پندرہ کے چار سب سے بڑی بات کا remain in me and I also remain in you کہ تو مجھ میں رہے میں بھی تجھ میں رہوں گا ید ہی تو مجھ میں رہا تب ہی تو میں تجھ میں رہوں گا یہ تو نہیں کہ میں تجھ میں ہوں اور تو مجھ میں نہیں ہے یہی عیسائی لوگ سمجھتا ہے کہ میرے مسیح میں ہوں مگر مسیح مجھ میں نہیں ہے میں کیا نہیں ملکاتے ہیں میں پانی میں اترا مگر میں بھی گھنے بات تو یہ ہوگی ہے میں کھانا کھایا مگر پیٹھ نہیں ہوں اس طرح کا باتیں انجانی لگتے ہیں کہ میں مسیح ہی ہوں اور مسیح نہیں ہے اس کے زیادے کی You are a Christian without Christ no brothers and sisters you can be Catholic without Christ you can be CNI without Christ you can be Pentecostal without Christ you can be a Baptist without Christ but with Christ you are Christian آج مسیح کہتے Remain in me and I will remain in you no branches can bear fruit by itself it must remain in the vine neither you can bear fruit unless you remain in me کہتے تم فلونت ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم مجھ میں نہیں رہوگے abiding in Christ is the secret of the fullness جب ہم مسیح میں رہتے ہیں تو یہی تو رہاست کی بات ہے سمپورنہ تھا اب آئی بھی in Christ سمپورنہ تھا اور یہ سمپورنہ تھا ہونا مسیح میں ہونا ضروری ہے اور اگر آپ مسیح میں ہیں تو مسیح آپ میں ہیں مسیح میں ہونے کیلئے اس کے کلام کے زندگی جینا to live a life of a gospel جو کلام کہتے ہیں اسی طرح زندگی کی چینہ آج ہبرانی کے پتر بارہ کی یہ ہے سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی بات ہبرانی کے پتر نے یہی کہہ رہا ہے کیکہ گھر ہوئے ہیں اتنے سارے جو لوگ ہیں جو شاکشی ہے اور ہم گھر چکے بہت سارے شاکشی لوگوں میں گھر چکے ہیں بہت سارے شاکشی ہے یہ سب ہٹا دی چیز دوسرے کے شاکشی شن کے آپ کا کیا ہوگا کیونکہ آپ کو ایک شاکشی بننا ہے کب تک دوسرے کا شاکشی شن کے تعلیم بجائیں گے اب یہ ایسا بھی تو ہو کہ شاکشی آپ دے لوگ تعلیم بجائیں گے کب تک میں کے لگا ہوں ایک سمائے ایسا ہوں کہ آپ سب گھائیں کیکہ یہ عبادت ہے وہ اکینا گھانے نوائش ہو جاتے ہیں آج کو کلام کو دیکھیں کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں we are surrounded with bitterness let us throw everything that hinders and the sins چون کچھ روکتا ہے اسے ہٹائیے اور وہ گناہ ہر وہ گناہ اور ہم دورتے رہے دھرتا کے ساتھ ایک دھرتا ہوتا ہے دھرتا ہوتا ہے دھرتا ہوتا ہے بہت لوگ دھرتا سنکلپ کرتے ہیں پگر دھرت نہیں لے آج دھرتا کے ساتھ with perseverance the race marked for us ایک راستہ بنا دیا گیا جو اس دنیا سے سلیف در جاتا ہے to the cross اور جو جو راستہ سلیف میں جاتا ہے وہ انت میں سمرپن ہے اور وہ سمرپن اپنے آپ کو اسویکار کرنا اپنا ہر ضرورت کو اسویکار کر دینا اور جو ضرورت ہے اس سب کو ہٹانا ہے کیونکہ آپ کے ضرورت صرف مسیح ہونا چاہیے زندگی میں جب ضرورت کچھ اور ہو جاتا ہے تو مسیح نہیں ہوتا اور آج کلام یہی کہتا ہے we are in tangle زندگی میں بہت کچھ آئے گا مگر مسیح اگر سامنے ہو اور مسیح کے طرف آپ دیکھ رہے ہیں تو باقی کچھ آپ کو پریشان نہیں کرسکتا یہ آ جائے گا کل جائے گا اور ہر وہ انسان پل بھر کی مہمان پل بھر کی ساتھ اور کہتا ہے اس میں and the sin that easily entangles گناہ کیا کرتا ہے انسان کو پکڑ لیتا ہے چکڑ لیتا ہے پھر وہاں سے وہ باہر نہیں نکلتا وہاں سے اگر نکلنا بھی جائے تو وہ نکل نہیں سکتا کیونکہ شیطان اسے چکڑنا شروع کر لیتا ہے and let us run with perseverance اسی لئے بھر کے ساتھ دوریہ جو راستہ ہمارے لئے بنایا گیا ہے fixing our eyes on jesus fixing on جو کوئی دورتا ہے کہ وہ جبی کو دیکھ کے دورتا ہے وہ کہاں دور رہے ہیں وہ سامنے دیکھ کے دورتا ہے منزل کے طرف لوگ منزل کے طرف دیکھ کے نہیں دورتے ہیں ہماری منزل یہ شروع ہے وہاں تک ہمیں جانا زروری ہے اور آج شب ایک کے اٹھارا دوبارہ i want you to read spiritually spiritual mind i pray that the eyes of your heart may enlighten eyes ایک تو آنکھ وہ بھی آپ کے ردے کی اور آپ جو آنکھ سے دیکھتا وہ نہیں اسے یہ ردے کی آنکھ ہے تاکہ آپ صحیح دیکھ سکیں آنکھ اتنا بیمان چیزیں آپ نہیں جانتے ہیں اتنی بیمان چیزیں آپ نہیں جانتے ہیں کیونکہ جو آنکھ سے دکھائی گئے تھا اس چیز کو ہم بھٹانے چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہے یہ جو آرہا ہے انسان کو مجھے پسند نہیں تو ہم ایسا بہانہ بنائیں گے جیسے آنکھ کو کئی اور دیکھ رہے ہیں مگر ذہن کو معلوم ہے وہ چلیں گے کی نہیں چلیں گے کی نہیں کلیسیہ میں جس انسان کو پسند نہیں اگر اس کے باجو میں اگر سیٹ بھی کھالی ہو تو بیٹھیں گے نہیں اور دیکھ کے ایسا انجان کریں کہ میں دیکھ ہی نہیں رہا مگر میرے ردہ ہی تو دیکھ رہا ہے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں میرے طرح دیکھ رہا ہے کی نہیں ٹھیک ہی نظر صرف اور یہ کہتا ہے your eyes may be enlightened تمہارے ردہ کے آنکھ ابھی کھولو اس میں جوتی لاؤ کیکہ یہ اندھکار ہوئے ہیں کیکہ یہ جیسا سوچے گا وہ ویسا ہی کرے گا یہ جیسا سوچے گا وہی کرنے رہے گا چھوڑ کریں اس دن میں ایک عورت آئی تھی اتنی خڑاب کپڑا پہنکہ آئی تھی میں آپ کو کیا بتا ایک تو کالی ہے اس کے اوپر بوٹی اور اس کے اوپر کپڑا اتنی چھوٹی ہو گئی کہ میں نے اسے فون کر کے مجھے کہنے پڑا کہ دوبارہ اس طرح کپڑا مطپ پہنکہ تو جب بہت خراب نہیں آگا شاید تجھے اچھا لگیا مگر دیکھنے والوں کو ایک دھم اچھا نہیں جگلے مطپ پہنے سکتے مطپ پہنے سکتے میری عبادت میں آگے اینگلونڈین لوگ آتی تھی سب شوٹ پینٹ بن کے آتی تھی یہ سب کو معلوم ہے چھوٹے چھوٹے سکار ناستے ناستے کپڑے ہو جاتی تھی چھوٹے چھوٹے سکار میں نے سب بند کروا دیا میں مت پہنم ایسا کپڑا کوئی مت پہنو جو لبانی والی ہو تم شیطان کی پردنیتی بن جا رہے ہو تم اپنے شریر کا نمائش کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور یہ شریر کے نمائش کوئی اور کرتی ہے اور جس کے دماغی سوچ حالت ہوتا ہے کیونکہ کہیں نے کہیں ردائی کی آنکھیں کھولنا ضروری ہو جائے جب ردائی کی آنکھیں کھولتا ہے تو کہتا ہے تاکہ تم جان جاؤ جنہوں نے تمہیں پکارا ہے کیونکہ آپ کو پکارا گیا آپ کا نام لے کے پکارا نہیں تو آپ مسیح میں آ نہیں سکتے اور ایک سو دو آدمی میرے ساتھ ہی سمجھ جھڑ کے نہیں رہ سکتے یعنی مسیح نے پکارا نہیں ہوتا ہندی پیچر کا چھا چھا کلام آ چکا تم نے پکارا اور ہم چلے آیا جان ہتے بھی یہ تو عیسائلہ کا بس کی بات ہی نہیں ہوئی اور کلام کو ایک چیز جو ہمیں جاننا ضروری ہو جاتا ہے spiritual mindness is essential to see god's secret جب آپ کے ردے آتمک ردے ہو جو کلام سے بھڑا ہوا تب وہ خدا کی چیز دیکھ بھی سکتا ہے کہ خدا ایسا چاہتا ہے یہ ایسا ہے یہ اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تب وہ خدا کی راستہ خدا کی چیز دیکھ پائے گا نہیں تو زدگی میں بھول 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 اور ہر بھول کی بڑی بڑی گلتی ہے اور ہاتھ خدا کی کلام آپ کا مجھے پریریت اک خخصوڑا ایٹ کروں ایٹ کروں they all joined together constantly in prayer along with woman and Mary the mother of Jesus and with his brothers یہ لوگ 10 دن دوہ میں رہ گئے دوہ 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 رہ گئے اور جس دوہ کے کرن سامرد اتر آئے تھے it was not only the Holy Spirit no don't don't Pentecost میں Holy Spirit نہیں اتر آئے Holy Spirit تب ہی اتر آئے جب مسیح ان کے بیچ میں آنکھیں کھڑے ہوئے اور کہا Receive the Holy Spirit He brought on to them the Spirit and He said Receive اور کہا 10 دن یہاں رہنا سامرد اتر آئے گا ہم اگر پراتنہ میں نویش رہتے ہیں پراتنہ میں رہتے ہیں تو ایک سامرد ہم پارتے ہیں خدا کی ہر مسیبت کے سامنا کرنا اور ہر سمائے ہمیں معلوم ہے کس طرح دوہ کرنا ہے How to pray Pray with tears Pray with confidence Pray with faith کیونکہ براتنہ کا طریقہ بہت ہے بہت طریقہ ہے اور وہ ہر وہ طریقہ آزمانہ ہے اور آپ کو جان لینا ہے کہ پرستیتی کیا کہتا ہے اور ہمیں کس طرح پراتنہ کرنا ہے Magdalین اگر گھس کے مسیح کے پاؤ میں آکے اچھا سے تیل مالیش کر دیتی ہے جیسے آج کل مالیش کرنے والی ملتی ہے پانچ سو روپیا میں تو مالیش کر کے پر ٹھک ہے ابھی دعا کھنوہ کر دینا ٹھک ہے اب سمجھے کی کوشش کیا The entire enactment مسیح کو بہت پسند آئے That emotional state of mind جو اس نے اظہار کیا ایک شرد بھی نہیں تھا اگر سب کچھ تھا لوگوں نے اس کے تیل کے شیشی کے گھوتے ہوئے دیکھا اور اس کی سگنت کو سنکے بتا دیا کہ یہ کیا ہے اور کتنے دام ہے لوگ ان کے تیل کے شیشی کھلتے ہوئے دیکھا اس کا دام دیکھا مگر انہوں نے جب نے ردے کھولا یہ نہیں دیکھا اور اس انسان کے ملی کیا ہے ایک پاپی کا ملی کیا ہے کھنا کے نظروں میں وہ وہی لہو دیتا ہے جو ملی ہے اور تھا یہ کتنا ملی ہے آپ کے جیور you are priceless and that is why a price that is being paid that is the blood of Christ آپ شاید آپ کے نظروں میں آپ کے قیمت نہیں جانتے ہیں کوئلے کے کھان میں ہیرہ آپ کو بھی اپنی قیمت معلوم نہیں جب تک چمک کے پلیٹینم کے ساتھ اسے چمکا کے رکھتا ہے تب اس کی قیمت معلوم جانتا ہے پھر اس کے حفاظت کرنے میں بھی لوگوں بہت پیسہ کر چاہتا ہے خدا نے آپ کو پاپ کے دلدل سے نکالا کیونکہ خدا کو معلوم تھا میری پیتا کی شادریش میں میری پیتا کی پردیمورتی میں یہ ہے اسے کیسے چھوڑ لو انہوں نے اسی کو نکالا قیمت ادا کی شیطان پر جنہوں نے اپنی کھمزے میں رکھا دی انہوں نے قیمت ادا کی اس کو اور اس کی حفاظت کے لیے کیونکہ یہ بہمول نے اس کو تراش کے اپنے لہو سے اسے دھوکے اسے حفاظت کے لیے پہمت رات میں دیتی ہے ایک بہت حساس تو کرنی چیز خدا آپ کو کیسا دیکھتا ہے خدا جب آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے پیار میرا پیار پیچر بنا تھا میرا پیار شانی مار وہ بھی بہت مہنگا پتھر کا نام ہے اب اس سے بھی ملیہ ہے کیونکہ خدا آپ سے دیکھتا ہے یو آپ موبائل پیکر کے بیٹھ کے ہیں جو آپ آپ سے پیار کر رہا ہے پرائسلس قیمت ادا کیا خدا نے اپنے روح سے اب آپ کو سجا کے آپ کو لینے آنے ہیں آپ کسی اور کے لئے خدا کیا get into پیارس دنیا سچ تیرے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اور یہ بھی سچ ہے میں کچھ بھی کرلوں تجھے پانے کا یو گھتا نہیں رکھ پا مگر وہ خدا کی پیار ہے جو یشیو تجھے ہماری زندگی میں بھیجا ہم سب اپنے دوار کھول دیتے ہیں دل کے پر تاکہ تُو رہے تیری کلام رہے اور ہم تجھے ہر پل دھنے واد دے پا تیرے آرادھ نہ کر پائیں کیونکہ تُو ہماری خدا ہے آج اس دن میں سننے والے کو آشش دے برکت دے ہمت دے حوصلہ دے طاقت دے اور روح کا سامر سے بھڑ دے تاکہ وہ تیری روح سے بھات جائے تیری ستوٹی کرے تیری آرادھ نہ کرے ہر پا تیرے جائجکار کیونکہ تُو ہماری زندگی جندہ جلالی خدا ہماری اس پراتنا نگیدھن کو یہ میرے یشو میرے مسیح ہماری جیون میں رہے گا ہمیسا ہے تاکہ ہر پل ہم تجھے دھنے والے گا موقع نگیدھن کو بلکہ آنچ کی آنس دیکھنے والے گا آجا آجا ماری بیچ میں بھر دے اپنے روح سے